تو چلی کہانی شروع کرتے ہیں کہانی کی سروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی خوبصورت آئیلینڈ سے جہاں ایک فیمیل سنگر جس کا نام نورا تھا وہ گانا گا رہی تھی نورا کا یہ گانا اس آئیلینڈ کا شبشو امیر اور خطرناک مافیا ڈوان اور اس کی بیوی بھی سن رہے ہوتے ہیں ان دونوں کو نورا کی سنگن کافی زیادہ پشند آتی ہے اس لیے بعد میں مینویل نورا سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا گانا تمہاری طرح ہی خوبصورت ہے تم اسی آئیلینڈ پر رہ کر میرے اس کلپ میں گانا گاؤ یہ سن کر نورا کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی اسی بیچ یا نک نام کا ایک بیٹر وائن لے کر آتا ہے لیکن گلتی سے یہ وائن وہ نورا کے کپڑوں پر گرا دیتا ہے نک کی اس گستاکی کو دیکھ کر مینویل بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور اسے وہیں چاکو مار کر جان سے قتم کر دیتا ہے مینویل کا یہ بیہ ویر دیکھ کر نورا کافی ڈر جاتی ہے اب پھر مینویل نورا سے کہتا ہے کہ اب سے تم اسی کلپ میں گانا گاؤ گی نورا بھی یہ سب دیکھ کر کافی شانت رہتی ہے دوسری طرف ہم مارک اور اس کے ساتھی پل کو دیکھتے ہیں یہ دنوں انڈرکور کام کر رہے تھے یہاں یہ لوگیں کلر کو آریسٹ کرنے آئے تھے اسی بیچ پل مارک کو اپنی نئی گل فرن کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر اس کے ریلیشن کے بارے میں بھی پوچھتا ہے جس پر مارک بتاتا ہے کہ میں آج بھی اکیلا ہوں کیونکہ میری ایک شوائب تھی میں اسے پیار کرتا ہوں حالانکہ ہمارا ڈیوواش ہو چکا ہے تب ہی یہاں ڈرکس مافیا آ جاتے ہیں پل اسے پیسے دکھا کر لالچ میں لیتا ہے اور پھر پل اسے ڈرکس دکھانے کیلئے کہتا ہے یہ ڈرک مافیا پل کو بندوق کی نوک پر لے کر اسے پیسے چھینے لگتا ہے یہ دیکھ کر مارک اور پل دونوں اس کو پٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ دونوں اتنا مارتے ہیں کہ بیچارہ وہ بیوس ہو جاتا ہے کام ختم کرنے کے بعد مارک کو ایک فون آتا ہے جس پر اسے اس کے بائی کی ڈیت کے بارے میں پتا چلتا ہے یہ سن کر مارک بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اس کے بعد مارک اوشی آئیلنڈ کی طرف رکھ کرتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نکی مارک کا بائی ہے پریئر کے دوران چلچ کے بادری بتاتے ہیں کہ نک کافی شاند بیہیوئر کا تھا یہاں ہم شب فیملی میمبر کی طرح رہتے تھے لیکن اب ہمیں بہت ہی اچھے میمبر کو کھو چکے ہیں یہاں پر مارک کی ایک شوائف اکیلا بھی تھی جو کہ مارک کی مدر اور مارک سے مل کر یہاں سے چلی جاتی ہے دو گھنٹے بعد ہی مارک آکے پولیس اسٹیشن جا کر اپنے پرانے دوست سے ملتا ہے ویلنڈ بتاتا ہے کہ آئیلنڈ میں بہت سے چینجز آگئے ہیں ویلنڈ مارک کو نک کی فائل بھی دیتا ہے جس کے تروں مارک کو پتا چلتا ہے کہ نک کا ریسٹرانٹ میں کچھ لوگوں کے ساتھ جگڑا ہوا تھا اور اسی میں وہ مارا گیا ہے یہ پڑھ کر مارک کو کچھ عجیب سا لگتا ہے لیکن نک لڑائی جگڑا کرنے والا بلکل بھی نہیں تھا اس پر ویلنڈ کہتا ہے کہ تمہیں نک کے بوش مینوول سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے یہاں سے نکل کر مارک اکیلا کے پاس جاتا ہے اکیلا یہاں کراٹی کی ٹریننگ دے رہی تھی کلاس قتم کرنے کے بعد اکیلا مارک کے پاس آ کر اس سے باتیں کرتی ہے اور یہ دونوں پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں اکیلا نک کی موت سے بہت زیادہ دکھی تھی یہ دیکھ کر مارک کہتا ہے کہ یہاں کچھ تو گڑ بڑے اس پر اکیلا کہتی ہے کہ ہاں جب سے یہاں مینوول آ کر بشا ہے تب سے ساری چیزیں بدل گئی ہیں اس نے سبھی چیزوں کو خرید لیا ہے اور اب انہیں اپنے من مطابق چلاتا ہے اور مینوول اسی آئیلنڈ سے ڈرکس کا کالا دندہ بھی کرتا ہے اکیلا یہ بھی بتاتی ہے کہ جس دن نک کی موت ہوئی تھی اس دن نورا نام کی سنگر بھی وہاں موجود تھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ نک کی موت کے بارے میں نورا کچھ جانتی ہو یہ سن کر مارک کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی موت کا پتہ جلور لگائے گا اور پھر مارک یہاں سے مینوول کے پاس جاتا ہے مینوول یا نک کی موت سے کافی اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور مارک نک کی موت کے بارے میں اسے پوچھتا ہے لیکن مینوول کہتا ہے کہ وہ سب میرے کلپ میں کام کرتا تھا اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کی موت کیسے ہوئی لیکن ہاں میں نے سنائی کہ اس کا کسی گینگ کے ساتھ جگڑا ہوا تھا جنہوں نے اسے مار دیا اور تم اس بات کا پتہ کلپ جا کر نگا سکتے ہو اس پر مارک ہاں کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے مارک کے جاتے ہی مینوول اپنے آدمی سے اسے بھی مارنے کیلئے کہتا ہے رات کو مارک کلپ جاتا ہے جہاں کچھ گنڈے بھی ہوتے ہیں مارک میوزک بند کر کے پوچھتا ہے کی یعنی کی یعنی میرا بائی کام کرتا تھا اس کا کس گینگ کے ساتھ جگڑا ہوا تھا یہ گنڈے مارک کو دم کھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کی اگر تو یہاں سے نہیں گیا تو تجھے بھی تیرے بائی کے تیرے ہی اوپر پہنچا دیں گے اس کے بعد ایک اکیلے مارک اور ان سب گنڈوں کے بیچ میں فائٹ شروع ہوتی ہے اور مارک ان سب گنڈوں کو خوب مارتا ہے ابھی آخری گنڈے سے پوستاش کر رہا ہوتا ہے کی کچھ گنڈے بار سے آ کر حملہ کر دیتے ہیں لیکن مارک انہیں چکمہ دے کر باغ جاتا ہے یہ دیکھ کر یہ گنڈے اپنے باس میانوول کو فون کر اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں اس پر میانوول کہتا ہے کہ اس کی ماں کو مار دو آرڈر ملتے ہی یہ لوگ مارک کی ماں کو مارنے اس کی گھر چلے جاتے ہیں شوٹ کرنے کے بعد یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو اس کی ماں ہے ہی نہیں بلکہ یہاں تو گدے ہیں اصل میں مارک کی ماں اکیلہ کی گھر پر لیتی تھی جہاں اکیلہ انہیں سمجھاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس پر مارک کی ماں کہتی ہے تم نے بھی اپنا بچہ خوایا تھا جس وجہ سے تم دونوں الگ بھی ہو گئے تھے تم سے بہتر میرے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو حمد دیتی ہیں وہیں کچھ دیر بعد جب مارک اور ویلنڈ گھر آتے ہیں تو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ میانوول نے یہاں پر حملہ کروایا تھا اس پر ویلنڈ کہتا ہے کہ آپ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے یا تو تم ان سب کو چھوڑ دو یا پھر اپنے دشمن کو ختم کر دو اس پر مارک کہتا ہے کہ میں اس آئیلنڈ سے ہر ایک بڑھائی مٹھا دوں گا یہ سن کر ویلنڈ کہتا ہے کہ تم نورا کے گھر جا کر اس سے بات کرو اگلے دن جب مارک نورا کے گھر جاتا ہے تو نورا کافی ڈری ہوتی ہے مارک کہتا ہے کہ میں لاؤس اینجلیس سے ہوں اور ایک پولیس افسر ہوں یہ سن کر نورا اسے گھر کے اندر آنے دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں اس آئیلنڈ پر گانا گانے آئیتی لیکن مینوال نے مجھے یہاں جبرتستی روک لیا مارک کہتا ہے کہ اگر تم میرے بائی کے کونی کے بارے میں بتاؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اس پر نورا مارک کو شب کچھ سرچ سرچ بتا دیتی ہے مارک ویلنڈ کو نورا کی جمہداری دیتا ہے اور ویلنڈ نورا کو لے کر بورٹ کے پاس آتا ہے اور اسے ٹکٹ دے کر کہتا ہے کہ میرا ایک آدمی تمہیں تمہاری گھر پہنچا دے گا اس طرح ویلنڈ اور مارک کی مدد سے نورا اس آئیلنڈ سے جا پاتی ہے ادھر مارک اپنی ماں اور اکیلا کے پاس تھا اور ان کا خیال رکھ رہا تھا کہ تب ہی گھر کے بار کچھ گنڈے آ جاتے ہیں مارک بھی انہیں دیکھ لیتا ہے اور گن لے کر گھر کے پیچھے کے راستے چلا جاتا ہے گنڈے مارک کو دے کر اسی کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں اور دونوں میں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے مارک اکیلا یہ سپر باری پڑھ رہا تھا اسی لیے یہ لوگ یہاں سے باگ جاتے ہیں وہیں دوسری طرف مینول کو نورا کے چلے جانے کا پتہ چلتا ہے یہ سن کر مینول گستے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اس گلپ کے مینیجر کو اسی کا ڈک دے کر مار دیتا ہے وہیں مارک اپنی ماں کو اپنے انکل کے گھر لے جاتا ہے اور انکل سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہیں چھپی رہیں ساتھی مارک اکیلا کو بھی انکل کے پاس شیف رہنے کیلئے کہتا ہے پھر اکیلا اس کا ساتھ دینے کا کہتی ہے اور یہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں مینول اور اس کی بیوی نورا کے جانے پر بہت غصہ تھے مینول کہتا ہے کہ نورا نے مجھے کھون کرتے ہوئے دیکھا تھا میں ایک وانٹڈ مافیا ہوں اسی لیے میں اس آئیلنڈ سے بار نہیں جا سکتا ہوں اور اگر کچھ بھی گڑ بڑ ہوئی تو انٹرنیشنل پولیس مجھے یہیں سے گرفتار کر لے گی لیسہ کافی غصے میں تھی مینول اپنے ایک آدمی کو مارک کو کسی بھی حالت میں مارنے کا آرڈر دیتا ہے مارک اور اکیلا دونوں یہاں ویلنڈ کے آنے کا انتجار کر رہے تھے اسی بچ مارک اکیلا کو نک کی موت اور اس کے دسمان کے بارے میں بتاتا ہے اکیلا بھی نک کی موت سے کافی دکھی تھی اور پریشان بھی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان سب میں مارک کی جان کو بھی خطرہ ہے لیکن مارک کہتا ہے کہ مجھے مرنے کی کوئی چینتہ نہیں ہے اور تب ہی یہاں پر ویلنڈ کی کار آ جاتی ہے اور ویلنڈ مارک سے معافی مانگتا ہے یہاں مینول کے آدمی آ کر ان پر حملہ کرتے ہیں اکیلا اور مارک ان کا شامنا کرتے ہیں لیکن ایک گنڈا اکیلا کو پکڑ کر لے جاتا ہے ویلنڈ اپنے آفیس کا پی سی چیک کرنے کیلئے کہتا ہے اور یہیں دم دوڑ دیتا ہے اگلے دن لیشا اور مینول اکیلا کے پاس آتے ہیں اور لیشا اسے دمکاتی ہے ساتھی مینول کہتا ہے کہ تمہارے بوئی فرنڈ نے ہمیں کافی پریشان کیا اور پھر لیشا اکیلا کو مارنے لگتی ہے اس پر اکیلا کہتی ہے مارک کافی طاقتور ہے وہ تم دونوں کو مار دے گا مینول کہتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ڈونڈے اور جب وہ میرے سامنے آئے تو میں اسے مار دوں ڈونڈ کر جرور ماریں گے اسی لیے اس کی جگہ میں یہاں کچھ دن کام کروں گا اور جب مارک ویلنڈ کا پیسی چیک کرتا ہے تو اسے مینول کی ان لیگل منی ٹرانشور کے ثبوت ملتے ہیں اسی بیچ یہاں بچے آ کر مارک کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کی خالی بلڈنگ میں ہم نے مینول کو دیکھا تھا بچوں کی تعریف کر مارک انشہ کہتا ہے کہ اس جگہ سے دوڑ لینا ابھی مارک آگے کے پلین کے بارے میں سوچی رہا تھا کی طبیعہ پل آ جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ نیک اور ویلنڈ کو میں بھی اپنے بائی جیسا مانتا تھا اسی لیے میں تمہاری مدد کروں گا چاہے تم منائیں کیوں نہ کر دو مینول مارک کو فون کر کے کہتا ہے کہ اگر تم اکیلہ کو جندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے آ کر ملو اور کہتا ہے کہ نورا کا پتا بھی کر کے آنا اس پر مارک اس کی بات مان لیتا ہے اور اگلی دن اس سے ملنے چلا جاتا ہے یہاں پل بھی ٹیم کے ساتھ آتا ہے اور اگلہ کو تلاشنا سرو کر دیتا ہے ادھر مارک مینول سے ملتا ہے مینول نورا کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن مارک پہلے اگلہ کو لانے کیلئے کہتا ہے مارک اگلہ کا حال پوچھنے کیلئے فون لگاتا ہے وہیں پل نے اگلہ کو ڈون لیا تھا پر تبھی لیشا آ کر اٹیک کر دیتی ہے یہ دیکھ کر پل بھی حال مان لیتا ہے لیکن پھر اپنے دوسری گن کی مدد سے اسے مار دیتا ہے ابھی یہ اگلہ کی رشی کھولی رہا تھا کہ تبھی یہاں ایک گھنڈا آ جاتا ہے جسے اگلہ ہی نہیں پٹھ لیتی ہے پھر مارک کو فون کی جریعے بتاتا ہے کہ اگلہ ٹھیک ہے یہ سن کر مارک مینول کو دمگانے لگتا ہے جب مینول لیشا کو اگلہ کو ماننے کیلئے فون کرتا ہے تو وہ فون نہیں اٹھاتی ہے اس پر مارک کہتا ہے کہ وہ مر گئی ہے اس کے بعد مارک مینول سے لڑتا ہے اور اسے اسی کے چاکو سے مار دیتا ہے پھر ہم کچھ سمیں بعد مارک اور اگلہ کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جب مارک اگلہ کو دوبار اشے ویڈنگزن پینا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک آنی یہی ختم ہو جاتی ہے آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ چینل پر نئے ہو تو آپ چینل کو سسکرائب لازمی کریں ہم آپ کے لیے ایسی نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے آپ چینل کو لائک کومنٹ اور سسکرائب لازمی کریں